اچھا یہ رمضان کی آمد آمد ہے اور ہر سال کی طرح جیسے ہی رمضان قریب ہوتے ہیں تو کچھ خاص طرح کے کومنٹس ڈائیٹ کو لے کے یا پھر ٹریننگ کو لے کے لوگوں کے آنا شروع ہو جاتے ہیں اسپیسیفیکلی یہ جو دو سوال ہوتے ہیں یہ دو ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں ایک جو کہ بلکل نیو بھی ہوتے ہیں بلکل جنہوں نے کبھی ٹریننگ نہیں کری ان کو ایکسپیڈینس نہیں ہے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پچھلے چند مہینوں سے ٹریننگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب ان کو یہ نہیں پتا کہ رمضان میں چیزیں کیسے منیج کی جائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیو بیس کی نیو بیس کے عمومن دو گولز ہوتے ہیں یا تو مسل گین کرنا یا پھر فیٹ لوس کرنا جب آپ فیٹ لوس کرنے کی بات کرتے ہیں تو مجھے انڈیا کا نہیں پتا لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا کیمپینز لانچ ہونی شروع ہو جاتی ہیں ہوسی وی شروع ہو جاتی ہیں کہ اس رمضان آپ نے دو بلے ہو کے نکلنا ہے اس رمضان آپ نے دس کلو کم کرنا ہے بیس کلو کم کرنا ہے پچھس کلو کم کرنا ہے اور ہوسی وی شروع ہو جانا ہے ایک انسان سب کونٹیننٹ میں دیڈہ دیڈہ ہندوستان پاکستان مہین پندرہ سولہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے فیسنگ کر رہا ہے ایسے میں آپ اس سے جم میں نائنٹی منٹس کے ورکاوٹ سیشنز کروا رہے ہیں and you're like expecting health and longevity I mean this is something جو کہ میں زمانے سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں یعنی رمضان کے end پہ when you have been you know fasting for the entire month natural ہے کہ تھوڑی بہت آپ کو weakness ہو جائے اور رمضان کے بعد 5-7 دن یا even ہفتہ 10 دن آپ کو لگ جاتا ہے اس weakness کو cover کرنے میں so my best advice for those people جن کو fat loss کرنا ہے جن کا prior کوئی experience نہیں ہے پہلی advice یہ ہوگی کہ جہاں آپ نے گیارہ مہینے رکے please wait for another month next month سے when you have all sort of you know energy full energy کے ساتھ and you know full dieting کے ساتھ آپ اپنی fat loss journey کو start کر سکتا ہے یا پھر اگر آپ یہ سمجھنا ہے کہ نہیں you are like good enough کہ yes you are you know you have to start from the scratch since you know پہلے دن سے رمضان کے since day one of رمضان then in that case you should introduce at least at least 20 minutes of walking in your life nutrition کو لے کے آپ یہ کر سکتے ہیں increase your protein intake let's say اگر آپ 50 gram protein عام دنوں میں کھاتے ہیں so رمضان میں i would suggest کہ you know improve like 70 or 80 grams protein یعنی پہلے آپ 50 gram protein کھا رہے تھے now you need to you know eat up to 70 to 80 grams of protein یعنی تھوڑا سا آپ نے اپنا protein intake بڑھایا آپ کی بوڈی کو جو ورکاوٹ کی چلنے پھرنے کی عادت نہیں تھی سائٹ سے آپ نے 20 minutes کی walking start کری from you know light walking all the way up to you know fast walk آپ ان دونوں چیزوں کو introduce کروائیں and this is i would say the best advice i can give for رمضان for people who are newbie اور جن کا prior کوئی experience نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گینیں کی that is وہ لوگ جن کو muscle gain کرنا ہے دیکھیں رمضان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس eating span کتنا ہوتا ہے اگر آپ سب کونٹیننٹ انڈیا پاکستان کی بات کریں تو barely 8 سے 9 گھنٹے کا آپ کے پاس eating window ہوتا ہے اس میں کہ آپ کے پاس proper breakfast lunch dinner کا time ملے گا جس طرح normal days میں بھی کرنے دوسرے کام بھی کرنے آپ نے کھانا بھی ہے so technically آپ کے پاس 3 meals ہیں the most you can afford ایک سہری کا time جب آپ روزہ رکھنے والے ہوتے جب آپ fasting start کرنے والے ہوتے اس سے پہلے کی meal ایک افتار کا time جب آپ when you break your fast اور ایک in between them so overall you have 3 meal normal days میں آپ 16 gھنٹے 3 meals manage کرنے کے لئے 6 gھنٹے 5 gھنٹے 7 gھنٹے کے فرق سے 3 manage کر لیتے لیکن رمضان میں آپ 16 gھنٹے کی fasting ہوتی ہے اور 8 gھنٹے ہوتے ہیں پھنی meals کو manage کرنے کے لئے پھلاس آپ hydrated بھی نہیں رہتے 15 16 گھنٹوں میں تو آپ پھر وہ manage کرنے ہیں so my best advice would be since I'm not of the opinion کہ آپ gaining کی طرف جانا شاہیئے during رمضان so my best advice my in fact first advice would be رمضان کے بعد آپ start کریں with everything you have at least wait for a single month that is it my second advice can I have to start during the month of Ramzan I have to start and that is it in that case I would suggest at least three days of training three day day work out full body workout just like your deadlift your squats your bench press compound movements I would say three days are enough try to figure out what is happening at least you are getting yourself accustomed with training and other stuff you need to to hit more protein as you are used to if you 50g protein every day try to eat 70 80 grams I can try to eat 1.5 grams of protein per kilogram of body weight just like if you have 50 kilo of weight then I say 75 grams protein to not eat 50 60 I need to eat more than can eat so this is newbies one goal is muscle and the fat loss so my best advice would be when you have day and night difference you not come commercial gyms offer we do this and this do it you have come and not نہیں ہے. رمضان کے بعد you have your energy, you have a lot of eating span in your favor. رمضان میں let's say if you are managing 3 meals. عام دنوں میں you can even manage 5 meals if you are not a big eater. So this was for newbies. اب ہم بات کرتے ہیں experience لوگ. Experience لوگوں کو جو کہ let's say پچھلے 10-11 مہینے سے training کرتے ہوئے آرہے ہیں. ان کو یہ tension ہوتی ہے کہ یا ٹھیک ہے 10-11 مہینے میں جو progress ہو گئی وہ ہو گئی. اب رمضان کے مہینے میں میں کیا کروں? تو سر ان کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں training کی. جب آپ training کی بات کرتے ہیں my best advice would be جو بھی آپ normal days میں کرتے ہیں. Reduce your effort to have. یعنی اگر let's say عام دنوں میں آپ back muscles کے 20 sets لگاتے ہیں. رمضان میں میں کہوں گا آپ 50% کرتے ہیں. That is 10 sets. اگر آپ legs کے 18 sets لگاتے ہیں تو میں کہوں گا آپ رمضان میں 9 sets لگاتے ہیں. اگر کسی muscle group کے آپ 15 sets لگاتے ہیں. Just like chest muscle کے آپ 15 sets لگاتے ہیں. So I would say کہ رمضان میں آپ 8 sets کرتے ہیں. یعنی آپ کی جو intensity ہے. آپ کی جو frequency ہے وہ عام دو. یعنی جو normal days میں جس طرح ہوتی ہے آپ نے رمضان میں اس کو اس طریقے سے manage نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی? Because آپ کا goal gaining نہیں ہے رمضان میں. The only goal you have in your mind is maintenance. آپ نے ہر چیز سے worse of maintain کرتے ہیں. It would be like very much inappropriate کہ اگر آپ کا goal ہو gaining دیکھو goal تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ practical کتنا ہے آپ manage اس کو کس تانہ کر سکتے ہو that is something which I would recommend کہ آپ کا direction اور آپ کی پیچھے ساری جو working ہوتی ہے وہ اس بیس سے اس goal کی بیسز پہ ہو رہی ہوتی ہے. Again یہ بھی inappropriate ہوگا کہ آپ workout ہی کرنا چھوڑ دو پورے رمضان and you're like enjoying as if آپ کی چھٹیاں چل رہی ہیں بیچ کا بھی تو راستہ ہے نا I mean ایک طرف you have one extreme you're hitting your macros you're training with high intensity workouts you're doing everything versus دوسرا extreme یہ کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے so best is کہ بیچ کا راستہ moderation is the key moderation رمضان میں بہت زیادہ important role play کرتی ہے so your only goal during رمضان is to maintain اگر آپ نے ایسا کر لیا I would say آپ نے بہت بڑا کام کر دیا اب اپنی training میں جیسے کہ میں نے گا 50% آپ نے impact کرنا ہے کچھ examples میں دیتا ہوں کہ what are the possible ways to do it ایک طریقہ سے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ gym میں you know normal days میں اگر آپ 60 minutes کا session کر رہے رمضان میں آپ 30 minutes کا کر لیں اگر آپ 5 days per week آپ کی training frequency ہے normal days میں رمضان میں آپ اس کو 3 times per week کر لیں اگر آپ 2 گھنٹے کا cardio کرتے ہیں normal days میں 2 گھنٹے کا cardio per week سو وہی 2 گھنٹے کا cardio باپنے رمضان میں نہیں کرنا آپ اس کو ایک گھنٹے میں transform کر لیں اگر آپ normal days میں drop sets مارتے ہیں رمضان میں drop sets نہ کریں failure تک sets کو لے کے جاتے ہیں رمضان میں نہ کریں اگر آپ progressively overload کرتے ہیں normal days میں سو رمضان میں progressive overload کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں یعنی you're like relaxing yourself in terms of training during رمضان اب ایک سوال training کو لے کے آتا ہے کہ بھئی ہم اپنا fast break کرنے سے پہلے training کریں یعنی افتار سے پہلے کریں یعنی تو دیکھیں آپ نے manage کرنا ہے you're like the king in my personal view جب آپ hydrated ہوتے ہیں جب آپ پیٹ میں کچھ تھوڑا بہت کھانا ہوتا ہے calories ہوتی ہے energy ہوتی ہے اس وقت training کو manage کرنا in my personal views comparatively easier versus آپ 10 گھنٹے 12 گھنٹے آپ ہو چکے ہیں fast کرتے وے and you have to like hit a good freaking session اس میں of course things can be a bit tricky یا تھوڑا سا مشکل لوگ اس وقت فیس کر سکتے سا ان تین میلز میں my number one advice would be کیونکہ آپ کو اس میں hydration کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ پنرہ سولہ گھنٹے سے آپ پانی بھی نہیں پیا ہوتا so hydration is like very important stuff so my best advice would be keep hydrated جتنا پانی پی سکتے آپ پیئیں and do not overeat let's کر پا رہے if you're only able to manage hundred grams of protein that is it آپ نے hydration کو focus بنانا ہے yes eating is also a priority لیکن overeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے you need to make a balance between hydration and your eating stuff آپ moderation کو ذہن میں رکھیں یہ مت سوچ لیں کہ 120 plus grams of protein normal days میں کھا لیتا رمضان میں میرے نہیں کر پا رہا اس کے لئے میں overeat کروں گا and blablabla so i would say try to eat similar amount of protein جیسے آپ normal days میں کھاتے ہو لیکن overeat کرنے کی آپ کو وہاں پہ ضرورت نہیں ہے my number two advice would be use protein supplements رمضان جب آتا ہے of course you have aap ka eating span وہ کم ہو چکا so i would highly recommend using protein supplements specifically whey protein during رمضان اور میں کہوں گا یہ بہت اچھی اور ایک smart investment ہے زیادہ نہیں صرف ایک مہینے کے لئے کیونکہ دیکھیں if you are trying to eat like 120 or even 100 grams of protein so اگر آپ 2 scoops یا even اس سے تھوڑھا زیادہ 3 scoops بھی use کر لیں گے just for a month تھوڑھا اپنا budget کا خیال رکھ کے so i can say this is pretty good stuff اگر آپ manage کر سکتے ہیں use casein protein in seher fasting جب پہلی جو آپ کی meal ہوتی ہے اس میں آپ casein protein کا استعمال کر سکتے ہیں لگے slow digesting ہوتا whey protein کا استعمال کر سکتے ہیں in the iftar time جب آپ کو fast break کر 15 16 گھنٹ دے گا in either cases casein نہیں بھی تو دونوں جگوں پہ آپ whey protein استعمال کر سکتے ہیں تیسری meal میں try to manage a meal or even whey protein استعمال کر نا it's not going to be you know you are not going to get into the default position یعنی ایک مہینے اگر آپ تھوڑا سا budget کا خیال رکھ لیں اپنا تھوڑا سا بڑھا لیں if you can manage so of course آپ you know جو protein supplements ہوتنے وہ آپ کو helpful results دے سکتے ہیں on the contrary اگر آپ نہیں manage کر سکتے again at the end of the day try to manage with پیاس پکوڑے کھائیں سمو سے رول دیکھیں یہ سب چیزیں ہمارے culture کا حصہ ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بیٹھ کے کہ آپ نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں آپ کھانا ہے کھائیں آپ کھائیں تردیشن کا حصہ ہے just eat it and enjoy your freaking meals لیکن اگر آپ اس چیز کو بہتم کرنی پڑتی ہے so you are going to ultimately affect your gains جو کہ آپ پہلے سے gain کرتے ہوئے آرہے تھے یا پھر overall دیکھیں آپ کی progress hurt ہوتی ہے so this is not like a rocket science لیکن overall جو آپ goal ہوتا ہے رمضان میں اگر آپ work out کر رہے ہیں کرتے آرہ یا کرنا چاہتے ہیں آپ کا goal ہوتا چاہیے maintenance یعنی عام دنوں میں اگر آپ کا goal تا progressive overload try to gain muscle رمضان is like a deloading month اس میں آپ زیادہ اپنی intensity اپنی peaks کو اپنے پی آر کو ہٹ نہیں کرنا you are trying to do it as of you know as if you are just enjoying it continue your drop sets اگر آپ پہلے کرتے تھے you can start hitting new PRs آپ progressive overload کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ you can enjoy 4-5 meals a day اور then you can expect okay now I am in the gaining mode again اور ایک focus جو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کرنا چاہیے and that is رمضان کا مہینہ ہے عبادت کا اللہ کے قریب آنے کا اس کی خوش ہی حاصل کرنے کا یعنی جو main crux ہے رمضان کا I would say کہ مجھے اتنا کھانا اتنا نہیں کھانا macros یہ yes this is like part of your life but this is not your life اس کو زندہی کے حصے کی طرح رکھ ہیں اور جب رمضان کا مہینہ آیا جس کی وجہ سے وہ مہینہ بنایا گیا تھا I think اس کو حاصل کرنے کی کوشش زیادہ کریں لوگوں کی مدد کریں زکاة دیں جو آپ کر سکتے ہیں لوگوں کے لئے کریں try to make yourself happy and try to make others happy اور اسی سے شاید وہ جو گناہ کا بوژ جو کے ہر انسان پہ بہت زیادہ ہو چکا ہے شاید ہمارے اچھے کام اور اچھے امال سے اس کا بوژ کچھ نہ کچھ کم ہو سکے If you find this video helpful make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs below see you guys